حاصل کیجئے قاسم بھائی کا عرب شریف سے سوال تھا ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں ان کا ایک کہنا تھا کہ چار فرض یعنی مطلق شاید ان کی مراد ہوگی فرض پڑھنے سے نماز مکمل ہو جائے گی یعنی مراد شاید یہ ہے کہ سنتیں نوافل وغیرہ نہ پڑھی جائیں فقط فرائض پر اکتفا کیا جائے فرائض ادا کرنے سے نمازیں تو ہو گئیں لیکن سنتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتمام فرمایا احادیث میں بھی زہر کی سنت اثر کی سنتیں اور یہ وہ نمازوں کے ساتھ سنتیں پڑھی جاتے ہیں قبلیہ بادیہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سنتوں کا پڑھنا ثابت ہے تو ایک عاشق رسول کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے اب یہ نمازوں میں اتنی ایک تو غفلت کے آتے بہت کم نمازی ہیں اور جو آ گئے وہ بھی سی فرض پڑھیں اور سنتیں نہ پڑھیں تو سنتوں سے محرومی اچھی نہیں ہے سنتیں بھی پڑھنی چاہیے ہیں اور جو سنت موکدہ ہیں ان کو تو لازمی پڑھیں کہ اگر سنت موکدہ کا ترک کرنے کی عادت بنا لی تو اب گناہ بھی ہوگا تو سنت موکدہ یعنی فجر کی دو سنت زہر کی چار رکعت جو پہلے کی سنت ہیں وہ دو رکعت بعد کی اسی طرح مغرب کے تین فرضوں کے بعد دو سنت اور عشاء کے فرضوں کے بعد جو دو سنت ہیں اور جمعہ میں چار پہلے کی چار بعد کی اور اس کے بعد والی بھی دو تو یہ سنتیں موکدہ ہیں ان سنتیں موکدہ کو ترک کرنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے ایک دفعہ بھی اگر چھوڑا تو یہ برا کیا اور ترک کی عادت بن گئی تو اب گناہ گار بھی ہوں گے اس پہ عطاب بھی ہوگا پوجھ گج بھی ہوگی تو قاسم بھائی امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا کہ سنتیں وغیرہ نوافل اگرچہ کہ کس نے صرف فجر کے فرض پڑھ لیے زہر کے فرض پڑھ لیے اثر کے فرض پڑھ لیے تو فرائض پڑھنے سے اس کے ذمہ جو فرض نماز تھی وہ تو ادا ہو گئی لیکن نوافل کی ادائیگی نہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت سے محرومی ہے اور جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا سنتیں مؤکدہ ایک آت بار اگر ترک کیا تو عصاد ہے برا کیا لیکن اگر ترک کی عادت بنا لی مستقل ادا نہیں کرتا اس پر گناہگار بھی ہوگا اور بروز قیامت اس سے پرسش